نومبر کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور آئندہ تین ماہینے دسمبر جنوری اور پروری میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس لئے نومبر کے آخر میں اور دسمبر کے شروع میں کون سی سبزی اگائی جائے کہ ان سے پیداوار بھی اچھی ملے اور موسم کی شدت بھی برداشت کر سکے سب سے پہلے ہم سردیوں کے موسم کی سبزیوں کا ذکر کریں گے پیاز جس کی پانیری اکتوبر میں اگائی جاتی ہے اور پھر جنوری کے شروع میں زمین میں منتقل کی جاتی ہے اگر آپ نے پہلے پانیری نہیں لگائی تو اب اس کے بیج لگا کر پانیری تیار کریں اور پھر بیج جنوری کے بعد یا پروری میں اس کو زمین میں منتقل کریں دوسرے سبزیوں میں موسم سرمہ کے سب سبزیاں جس میں پالک، میتی، دنیا، آلو، گاجر، مٹر، شلجم، مولی، بروکلی وغیرہ شامل ہے آپ لگا سکتے ہو یہ تو موسم سرمہ کے سبزیوں کی تفصیل ہو گئی اب سب سے اہم بات کہ آپ موسم گرمہ کے سبزیوں کے بیج پانیری کے لیے لگا سکتے ہیں موسم گرمہ کی ایسی سبزیاں جو آپ چاہتے ہیں کہ موسم بہار میں یا گرمیوں کے شروع میں سبزی دینا شروع کرے تو اس میں آپ بھی شمار سبزیوں کے بیج لگا سکتے ہیں سب گرمیوں کے بیج مثلا ٹماٹر، بینگن، کریلا، کیرہ، بلبکدو، بھنڈی، شملہ مرچ، سبز مرچ اس کے علاوہ ٹین ڈے اور قدو اغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں موسم گرمہ کے سبزیوں کے بیج دیسمبر میں اگر لگانے ہو تو پلاسٹک کے نیچے لو ٹنل میں یا واکنگ ٹنل میں لگا سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ پانیری زمین میں تیار نہیں کی جا سکتی آپ سیدلنگ ٹرے میں پانیری تیار کر سکتے ہیں یہ اس لیے کہ زمین کی درجہ حرارت بہت کم ہوتی ہے اور گرمیوں کے بیج کم درجہ حرارت پر نہیں اگتے سیدلنگ ٹرے میں کوکو پیسٹ اور ورمی کمپوسٹ مکس کریں اور اس میں بیج لگا دیں یا گوبر کی گلی سڑی پارٹیلائزر اور عام دریا کی ریت مکس کریں اور اس میں بیج لگا دیں اور پھر جنوری کے مہینے میں یا پروری کے شروع میں ان کو زمین میں منتقل کر دیں انشاءاللہ مارچ اور اپریل میں یہ سبزی دینا شروع کر دے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ حدا حافظ